کنگنا رناوت بولی ووڈ کی ایسی ادھاکارہ ہیں جنہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں اپنی ادھاکاری کا لوہا منوایا ہے بھارتی ادھاکارہ کنگنا رناوت نے اپنی آنے والی فلم تھلائیوی کے مطالق کیا انکشاف کیے ہیں ہم بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں لیکن اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایشٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو بروقت محصول ہو سکیں کنگنا رناوت جو زیادہ تر ہندی فلموں میں دکھائی دیتی ہیں کنگنا رناوت نے 2006 میں سنسنی خیز فلم گینگسٹر میں مرکزی کردار کے ساتھ اپنی ادھاکاری کا آغاز کیا اور پھر بولی ووڈ میں کامیاب ہوتی چلی گئی کنگنا رناوت کئی بولی ووڈ فلموں میں کام کر چکی ہیں کنگنا کئی اوارڈز بھی اپنے نام کر چکی ہیں جن میں تین بار نیشنل فلم اوارڈ چار بار فلم فیر اوارڈ تین بار انٹرنیشنل فلم اکیڈمی اوارڈ زی سین اور پروڈیوسرز کیلڈ ایک ایک اوارڈ شامل ہیں بھارتی ادھاکارہ کنگنا رناوت نے انکشاف کیا کہ انہیں جی لیلیتا کا کردار نبھانے کے لیے بہت زیادہ مشکل پیش آتی رہی کیونکہ میرا قد لمبا ہے اور میرا وزن بہت کم ہے لہٰذا مجھے اپنا وزن بڑھانے کے لیے دوائیوں کا استعمال کرنا پڑا ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ جی لیلیتا کا کردار نبھانے کے لیے ہارمون گھولیوں کا استعمال کرنا پڑا اور مجھے چھے کلوتک اپنا وزن بڑھانا پڑا ہم بتاتے چلیں کہ کنگنا رناوت اس فلم میں جی لیلیتا کا کردار ادا کر رہی ہیں ہم بتاتے چلیں کہ جیل لیتا بھارت کے سینئر خواتین سیاستدانوں میں سے ایک ہے اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ اس فلم میں جیل لیتا کا کردار ادا کر رہی ہیں اور اس کردار کو حقیقی دکھانے کے لیے ہارمون گھولیوں کا استعمال کرنا پڑا تاکہ میرا وزن بھڑ سکے کنگنا کا وزید کہنا تھا کہ ہارمون گھولیوں کے ساتھ مجھے ہلکی مقتار میں ایسی خوراک بھی لینا پڑی تھی جو وزن کو بڑھاوا دیتی ہے کنگنا رناوت کا کہنا تھا کہ اداکار عام طور پر ملبوسات اور ظاہری شکل حاصل کرتے ہیں لیکن جسمانی طور پر کوئی تبدیلی نہیں لاتے لہٰذا میرے ڈائریکٹر ایل وجہ چاہتے تھے کہ میں جیل لیتا سے زیادہ سے زیادہ مشابت رکھوں جس کی وجہ سے اپنی زندگی میں ایک سخت جسمانی تبدیلی کو برداشت کرنا پڑا کنگنا رناوت کا کہنا تھا کہ جیل لیتا ایک کمال شخصیت کی مالک ہیں کلاسیکل ڈانسر سے لے کر سیاستدان تک ان کا سفر بہت شاندار اور کٹھن بھی تھا جیل لیتا آئیکن کی حصیت رکھتی ہیں فلم میں ان کے کردار میں ڈھلنے کے لیے جیل لیتا سے ایک گھنٹہ کلاس لیتی تھی اگرچہ ہم ان سب کی مثال نہیں بنا سکتے لیکن ہم نے ان مراحل میں ان کی مشابت کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں تھلاوی جیل لیتا کے ایک شاندار سپر سٹار بننے سے ایک طاقتور سیاسی خاتون کی کہانی ہے جو تامل نادو میں وزیراعظم کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی واضح رہے کہ فلم 26 جون 2020 کو ریلیز ہونے والی ہے جس میں کنگنا رناوت مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں اب آپ کی اس متعلق کیا رائے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اگر آپ نے ہمارے چینل نائی نیوز ایش جی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور شاہد میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو بروقت موصول ہو سکیں